شخص کا فیصلہ تھا جنرل یائیہ کا جو چیپ پارشنلو ایڈمیسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی اور دونوں پوزشنے رکھنا چاہ رہا تھا اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک دو لکھ ہوا اس وقت ہمیں قومی اگزیتی کی ضرورت ہے اور اس پہ جو ایز ان انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے اس کو پولیٹسائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پولیٹسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کا الٹیمیٹری نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کی مفاد کو لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح کے چھے ججز نے تحریری طور پر لکھا ہے چیف جسوس آف پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائیلائٹ کیا اور بالخصوص آئیس آئی کے رول کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریسر ڈالا گیا ان کو زدقاب کیا گیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک موظف معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں اور دوسری اہم بات یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز میں زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی میشت وہ ڈگمگاہ رہی ہے وہ کشتی ڈوب رہی ہے بدکسمتی سے آپ کا نیجی شعبوں کے جو کرزے تھے چھاسی فیصد کم ہو گئے آپ کا شرائع سود کم نہیں ہو رہا آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں آپ کی ایکشپورٹ پر پرک پڑا آپ کا اوورال گندم کی کرائیسز آپ دیکھیں گندم کا سکینڈل دیکھیں ساڑھے چار سو ارب روپے جس وقت کسانوں کے یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلے تیار تھی اس کو نہیں خریدا جارہا اور باہر سے ساڑھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے تین ارب روپے انہوں نے بیجلی اور گندم کی سبسیڈی میں ریلیز کرنا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کشمیر کی عوام کے پیٹ پہ وفاقی حکومت اور شاباز شریف نے ضرب لگائی اور اس کا خمیازات پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ازاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں ہندوستان انگلیاں اٹھا کے ہمیں پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں نقصان کس کا ہوا پاکستان کا اور کشمیر قوز کا ذمہ دار کون اس وقت کی وفاقی حکومت بساکیوں پر قوم سنتالیس والی حکومت اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کو قوم کے لیے میسیج ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے اپنی اتحادیوں جمعاتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے جس وقت کال کال وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے وہ ان کی سواب دید ہے اور ان کی مرضی ہے جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے اور آخر میں میں یہ کہوں کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے بھر یہاں پہ آپ یہ معازنہ کریں نواز شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جھیل میں تھے ان کی پوری دن بھر ملاقاتیں ہوتی تھیں وزیراعظم صاحب کے ساتھ بہت کم ملاقات ہوتی ہے اور وہ بھی بیس سے پچیس منٹ سے زیادہ نہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے میسیج ہم نے رکھنا تھا میرے ساتھیوں میں کسی نے یہاں بات کرنیوں ضرور بات کر سکتے ہیں خواتین کے بارے میں آپ آکے شنانہ بی بی آپ بے شک بات کر لیں خواتین کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان صاحب نے جو بالخصوص میسیج دیا کہ جو ظلم و جبر ہمارے یاسمین راشد صاحبہ باقی ہماری جو یہاں پہ خواتین پابندے سراسل ہیں آلیہ حمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے سنم صاحبہ فلک جعوید صاحبہ ہماری بہن ہے ان ساروں کے خلاف جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے آج بھی اسپطال انہوں نے جانا تھا آپ یہ بھی دیکھیں بوشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا ترشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں عدد کیس ایک بھونڈا کیس اس کی کوئی نہ سیرہ نہ پیر ہے اور ان کو صرف اور صرف بوشرا بی بی کو بابا نے سلاسل رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لوگوں کی خامخیالی ہے کہ بوشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا لوگوں کی ہم لوگ یہ کلئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ بوشرا بی بی وزیراعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے نہ کہ وہ کمزوری ہیں ہم لوگ اپنی خواتین کے لیے ہر جگہ پہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی لیگل جنگ ہے قانونی جنگ ہے وہ لڑیں گے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فل فور رہا کیا جائے بہت شکریہ جائے اور ہم نے کہا جائے کہ وہ آدمی چیز کو ایک خط میں لگے گئے حصہ کیا منا ہوں نہ صحیح بتائے گا کہ مدرشنہ کچھ بڑا گف میں یہ تاثر ملایا ہے کہ جو اس پر کمزوری دیئے کی موٹی دا کیا عادت ہے اور ہم نے جو اتجازی تحرین کا اعلان کیا تھا وہ باہر نہیں نکلے لیڈرشپ باہر نہیں نکلے جس پر بانی پی نیائی نے بھی رفضات پر ادار کیا ہے ان نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہیں دو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہاں پہ قیادت موجود ہے ریشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریکن صاحب امریوب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریکن صاحب سینئر ممبر مجر طائر صادق صاحب صوبائی صدر پی ٹی آئی دعوت شاہ صاحب شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایم این اے ہیں سینئر رکن ہے پاکستان تحریکن صاحب ہم لوگ سارے باہر ہیں ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے پورے پاکستان کا میں بلوٹستان گیا پیشین گیا چمن گیا ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان جو آئی جی پنجاب ہے جو کہ مریم نواز کی کہنے پہ اور شہبار شریف کی کہنے پہ اس نے بیانڈ اپنی لائن کو مدب اپنا وہ جو منڈٹ ہے اس سے تجابس کرتے ہوئے وہ نہتے لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے پولیس گردی کی ہے انہوں نے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اس کے خلاف قانونی چارہ جو ہی ہم لوگ کریں گے لوگ ہمارے تیار ہیں اور آپ دیکھتے رہیے گئے شلال اللہ تعالی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ جو ایڈمنیسٹریشن ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہ درتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے عوام ہمارے ساتھ ہے ایک سو اسی سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں وہ لوگوں کی ووٹوں سے تین کروڑ ووٹ لوگوں نے دیئے باقی پارٹیاں ملا کے بھی ان کی اتنے ووٹ نہیں ہے اسی لیے وہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں پر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے آپ کے اوپر کی جا رہی ہے جبکہ پانی پیڈیو ایک خود کہہ چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ مزامت نہیں کرنا چاہتے ہم تو مقامت کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سمجھتے نہیں یہ کہ آپ کی جماعت اور اداروں کے درمیان ایک پر تلاؤ جو ہے وہ پیدا ہوگی ہے دیکھیں جی میں نے بہت کلیرلی قومی اسیملی میں بھی اور یہاں پہ آرٹیکل سیون میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کا جو سٹیٹ ہوتی ہے سٹیٹ کا جو ڈیفنیشن ہے وہ ایک قومی اسیملی پیڈرل گورنمنٹ صوبائی اسیملی صوبائی حکومت آپ کی تی اے میں یا جو ادارے ٹیکس یا سیس کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا سٹیٹ کا حصہ ہے جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ سٹیٹ کا ٹول ہو سکتے ہیں وہ اپنے اوپر جو سٹیٹ کا لبادہ ہے وہ نہیں اوٹ سکتے ہیں آئینی طور پر کلیریٹی ہونی چاہیے اور ہم لوگ آئین اور قانون کی بالہ دستی اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحالوں اور ہم لوگ یہی موومنٹ ہماری پارٹیز کی اور ہماری جتنی الائنس کے ممبرز کی ہے رعوف حسن صاحب پہ جو کل پرسوں حملہ ہوا تھا اس کی ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میں نے پہلے بات کی سورج کی اپنا سورج کی شدت کی وجہ سے وہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو زخم ہے ڈاکٹرز دیکھا ہے اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں اور دوسری اہم بات حماد عزر صاحب سنٹرل آفیس میں آئے تو پوری اسلام آباد کی پولیس نے دعویٰ بولا وہاں پہ اقوام متحدہ کا ایک وفت بھی بیٹھا تھا الیکشنز کے حوالے سے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے وہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا اقوام متحدہ کہ اس وقت کی تلاشی بھی پولیس نے لی وہ ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے وہ سب کے سب چیزیں جو زیادی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں جو کہ عدم استقام ہے جو لا قانونیت ہے انہوں نے سب کا سب اپنی رپورٹ میں تحریری طور پر لکھ دیا ہے اور یہ چیز بھی میں کہتا چلو کہ اسلام آباد پولیس کے پاس سنٹرل آبیس پاکستان تحریک انصاف پہ آنے کا کسی قسم کا وارنٹ بھی نہیں تھا تو یہ قانون کی دجیاں اڑا رہے ہیں رعوف حسن صاحب کی تحقیقات ابھی یہیں پہ سارا علمیات ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی کسی شخص کو پکڑ دوتا ہے تو وہاں پہ جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے وہاں پہ مسنوعی سیارے بھی استعمال کیا جاتے ہیں وہاں پہ پیشل ریکنیشن بھی استعمال ہو جاتا ہے رعوف حسن صاحب کے جو اٹائکرز ہیں جو وارداتی ہیں ان کو ابھی تک اسلام آباد پولیس نے نہیں پکڑا اور یہ سب کے سب ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پولیس آپ کا ایس ایس پی آپریشن اور موسن نکوی پہ آتی ہے بہت شکریہ